بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے آپ میں پور امن ہو محول اور اپنا آپ اس کا پور امن ہو اور ایک دن کی خوراک ہو تو آپ نے فرمایا اور ایک دن کی خوراک موجود ہو تو گویا اس کے لیے پوری دنیا جگہ جمع کر دی گئے ایک آدمی صبح اٹھے تو تندرست ہو گھر میں اور باہر امن و امان ہو اور ایک دن کا کھانا ہو تو مطلب اللہ نے پوری دنیا جمع کر دی آپ کے بس آج یہ سب تو ہم اس کے اوپر کے لیے اللہ سے ناشکری کر رہے ہیں اللہ نے کیا دیا اتتی نمازوں کے بات دی بھائی یہ چھوڑا دیا ان کو اتتے مال و دولت دیا ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہم کو ہی سب کچھ ہو رہا اتتے مالدار لوگیں وہاں چوریاں نہیں ہوتی ہمارے گھر پر وہاں تقدیر کو کوسنا برا والا کہنا جو مسئیبت آرہی اس پر صبر نہیں گئی یہ سب ہم نے اپنا دی ان کے مالیں وہاں چوریاں ہونا اللہ ہمارے پاس چوری ہو جائے کسی کی بچے کا انتخال ہو جاتا ان کو تو اتتے لڑکے ہیں ان کے بچے نہیں مرتے ہمارے دیو کوئی ایک تھا چین لیے تقدیر کو کوست ہے جو تھا جو ہے سب سے اچھا اقنات پسندی یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمیں شکر اور ایک سکون والی زندگی ہم گزار بھی نہیں سکتے اور گیار اور آخری اصول جو فلاح پاؤ کامیابی پاؤ کامرانی پاؤ سکسس پاؤ فلا پاؤ فلا پانے کا طریقہ کیا ہے وَتُوبُ إِلَّ اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی طرف جو ہے توبہ کرو رجوع کرو لعلقم تفلحون تاکہ تم فلا پاؤ تو اللہ سے رحم چاہیے تو ہمیں استغفار کرنا ہے اللہ کے طرح سے فلا اور کامیابی چاہیے تو ہمیں رجوع کرنا ہے لوٹنا اللہ کے طرف پلٹنا ہے گناہوں کی راستے کو چھوڑ کر تقویے کا راستہ اپنا نہ یاد رکھی تب ہمارے گناہ اللہ تعالی جو ماف کریں گا تو فلاہ پانے کا نجات پانے کا سکسس پانے کا یہ طریقہ ہے یاد رکھی وہ کیا ہے توبہ آئیے آگے بڑھتے ہیں